اگلا سوال برندر سنگھ نیگی بازار چڑھ رہا ہے تو کیا اب بھی اس پالیسی میں بنے رہنا صحیح رہے گا یا پھر نہیں ان کے باقی دو سوال بھی ہیں حرش لیکن پہلے سوال کا جواب پہلے دیجئے سماتھی دیکھیں اگر انہوں نے چار سال پریمیر بھرنے کے بعد بند کر دیا ہے تو یہ کلیر ہے انڈیکیشن کہ انہوں نے صرف ایک انویسمنٹ سمجھ کے پروڈکٹ میں نیوش کیا ہے آپ یولپ جب ہی بھی خریدیں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم اسے ایک انشورنس بھی اس میں ایک coverage بھی ہے تو اگر آپ اسے صرف ایک انویسمنٹ کے طور پر لے رہے ہیں تو آپ کے پاس اور دوسرے ویکالپ ہیں جو کافی جیادہ beneficial رہے ہیں تو ان کے حساب سے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ ابھی اگر انہوں نے انویسمنٹ کے طور پر لیا ہے تو ابھی وہ definitely اسے اپنے profit بک کر کے اس میں سے exit کر سکتے ہیں ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کی عمر ہے 27 سال اور ان کی بہت جلدی شادی ہونے والی ہے وہ term policy پر سلاح چاہتے ہیں جو کہ سستی ہو اور اس میں ان کی پتنی کو بھی cover ملے اگر ہم assume کر رہے ہیں کہ ان کی wife جو ہونے والی ہیں وہ housewife رہیں گی تو کیا housewife کے لیے بھی term policies available ہیں نہیں unfortunately housewife کو term policy issue نہیں کی جاتی ہے حالانکہ وہ savings based policy ضرور لے سکتے ہیں but it is of absolutely no use اگر وہ work کر رہی ہیں اور ان کو اگر joint ان کو ایک policy چیز جس میں ان کا اور اور ان کی wife کا دونوں کا coverage ملے تو ایسی term policies available ہیں market میں لیکن ان کے لئے پھر بھی بہتر ہوگا کہ اگر separate policies خود کے لیے اور اپنی wife کے لیے اور انڈورمنٹ اگر saving space category میں policy اگر consider کرتے ہیں تو LIC کی ایک جیون ساتھی policy ہے جس میں husband and wife دونوں کو ساتھ میں coverage ایک ہی policy میں دیا جاتا ہے but however اگر یہ separate policies لیں اور term policy consider کر رہے ہیں تو separate لیں تو better ہے اور term policy میں کوئی نام بتانا چاہیں گے اگر یہ comfortable ہیں online transaction سے تو definitely cheaper options یہی رہیں گے کہ وہ i protect item لیں اور اگر انہیں کوئی agent کے صوبیتہ کے ساتھ policy لینی ہے تو بھی ICICI HDFC یہ جو companies کی policies are very very competitive in premiums کہ definitely اسے consider کر سکتے ہیں ان کا تیسرا سوال یہ تھا ہرش شاید برندر ULIP کو consider کر رہے ہیں investment option کے طور پر اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ULIP میں investment صحیح رہے گا نہیں میں پھر سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ investment کے نظریے سے policy ULIP خرید رہے ہیں تو نہیں آپ کے پاس اور بھی better options ہیں اگر انہیں term اپنا coverage اور investment ایک ہی document میں رکھنا ہو اور separately manage نہیں کرنا ہے کہ investment آپ کا الگ جگہ جا رہا ہے insurance الگ جگہ ہے اگر یہ نہیں separately manage کرنا ہے تب آپ ایک document لے ادھر وائز ULIP نہیں consider کر رہے ہیں all right چلی اوقت ایک اور چھوٹے سے break کا لیں welcome back your money میں آج ہمارا focus ہے insurance پر اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں ہرش رونگتہ لیتے ہیں اگلے درشک کا سوال ساتھے رنجن پاریدہ ہمارے ساتھ ساتھے رنجن جی پوچھے مجھے انسورانس اور انبیسٹمنٹ دونوں ملا کے کریں پھر آپ کا سور دیکھ کے مجھے انسورانس اور انبیسٹمنٹ دونوں علیت کرنے کا سمجھنا ہے تو اس لئے میں کچھ طور پلان لینا چاہتا ہوں لیکن آپ کا سارا طور پلان جو ہے وہ مرنے کے بعد میرا فاملی کو ملے گا لیکن مجھے جو پلان چاہیے سب سے پرونے سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے کچھ ہو گیا میں دو سال بیٹ میں چلا گیا تو میں خود کیا کروں گا تو میں اس لئے کوئی ترم پلان دون رہا ہوں جو یہ سب کور کرے جیسے میں میں کوئی مر جاؤں مر نہیں مروں آپ کو سوال ہم سمجھ گے ستی رنجان جی مرنے کے بعد تو پیسے مل جائیں گے چلے ٹھیک ہے لیکن اگر مرے بھی نہیں اور ایسی کوئی دسیبلیٹی ہو گئی ایکسیڈنٹ ہو گئی جس میں آپ کام کرنے کے لائک ہی نہیں بجھے تو بھی آپ کے سورس آف انکم تو ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کے ترم پلان چاہیے پہلے بات ستیہ جی یہ میں آپ کو کامپلیمنٹ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اپنی جو نیڈ ہے اسے ایک آئیڈنٹیفائی کیا ہے آپ نے صحیح پہچانا کہ انویسمنٹ اور انشورنس الگ ہونا چاہیے آج اس شوپے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ آپ کا پرسنل ایکسیڈنٹ پولیسی جو ایکسیڈنٹ ریلیٹیڈ جو آپ نے ایک ریکوائیمنٹ کی اکچھا رکھی ہے اسے اور ٹرم پولیسی کو بھی آپ الگ کریے سٹینڈالون پرسنل ایکسیڈنٹ پولیسی آپ کو ایک جنرل انشورنس کمپنی سے ملتی ہیں جسے آپ لیں وہ جیادہ بیٹر ہوگا رادر دن you take it as a rider with a term policy میں آپ کو اس کے بریف میں آپ کو ایک اس کے فیچرز بتا دوں اسے پرسنل ایکسیڈنٹ پولیسی ہی کہتے ہیں آپ کوئی بھی جنرل انشورنس کمپنی کے پاس جائیے اور ان سے یہ اس کے فیچرز کمپیر کریے اس میں جو ایک accidental death کو coverage ملتا ہے اس میں آپ کو اگر ایک permanent disability ہو جاتی ہے because of accident آپ کو اس میں payment ملتا ہے آپ کو اگر partial disability ہوئی میں permanent disability بتا دوں آپ کو اگر آپ کے اسے کہتے ہیں loss of two limbs اگر آپ کو one hand one leg one eye یا one hand اگر permanently آپ کا loss ہو جاتا ہے تو آپ کو اس میں payment ملتا ہے تو اس طرح یہ بہت ہی comprehensive policy ہے تو یہ better ہوگا کہ آپ ایک standalone personal action policy جنرل انشورنس کمپنی سے consider کریں premium کتنا پڑھتا ہے almost for a 30 lakh policy آپ کا premium قریباً 3600 روپے کے قریب سالانہ ہوگا چلی لیتے ہیں اگلا سوال اگلا سوال ہمیں فاردہ آباد سے عمران خان نے SMS کے ذریعے بھیجا ہے عمران تین سال sale IC profit plus اور ICICI life stage policy میں پیسے لگا رہے ہیں عمران جانا چاہتے ہیں کیا وہ ان policy میں 10 سال تک بنے رہے تو فائدہ ہوگا یا پھر پیسے نکال کر mutual fund میں لگائیں کیا سلا دیں گے عمران کو انہوں نے میرے حساب سے جو calculation کر رکھا ہے اس میں یہ clear ہے کہ again انہوں نے صرف investment کے لیے یہ policy لی ہے ان کی policy پہ جو آج ان کو returns مل رہا ہے وہ LIC کے policy میں قریب انہیں 18% return مل رہا ہے اور ICICI کی policy میں قریب ان 6% اور investment کے نظریے سے کیے ہیں تو again وہ profit book کر لیں اور policy سے نکل جائے تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہے عمران اگر آپ نے صرف investment کے نظریے سے ان policies میں پیسے لگا رہے تھے تو آپ profit book کر کے اس وقت policy کو بند کر سکتے ہیں ہرش loan یا فلکریٹ کاش جو رہے سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں email کر سکتے ہیں آپ ہمیں email کیجئے mfacmoneycontrol.com پر آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں SMS کرنے کے لیے لکھے YM ایک سپیس شوڑ کے لکھے اپنا سوال اور پھر اپنا نام اور بھیز دیجئے SMS ہمیں 5188 پر